کینیڈا میں موڈی حکومت کے ہاتھوں ہردیب سنگ نجر کے قتل کیس میں گرفتاریاں شروع کینیڈین پولس کے مطابق نجر کو قتل کرنے والے ہٹسکوارڈ کو ہدایات بھارتی حکومت نے دی تھی کینیڈا کی پولس کینیڈا میں قتل کے تین مزید واقعات کے بھی تحقیقات کر رہی ہے جن میں ایڈمنٹن میں گیارہ سال کے لڑکے کے قتل کی تحقیقات بھی شامل ہیں کینیڈین میڈیا کے مطابق بھارتی حکومت کے اشاروں پر کام کرنے والے ہٹسکوارڈ میں ڈرائیور، شوٹر اور نگرانی کرنے والے بھی شامل تھے ہردیب سنگ نجر کو گدشتہ سال جون میں گروہ نانک گردوارے کی دروازے پر قتل کر دیا گیا تھا گرفتاریاں جمعہ کو دو مختلف صوبوں میں عمل میں آئیں کمل پریت سنگھ، کرن پریت سنگھ اور کرن برار پر فرس ڈگری قتل اور سادش کے الزامات آئے وزیر آزم نے جج تائناتی کے حوالے سے آئینی ترمیم کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کر دی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کی تصدیق کہا کہ مختلف اطراف سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت تین سال کے لیے فکس کر دی جائے یا سپریم کورٹ کے جسٹس کے ریٹائرمنٹ کی عمر پین سٹھ سال سے بڑھا کر اٹھ سٹھ سال کر دی جائے یہ ٹاسک مجھے ابھی تک بطور وزیر قانون نہیں سوپا گیا مگر ابھی اسے یکسر مسترد نہیں کروں گا جیو نیوز کے پروگرام آج شازیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت اس سے پہلے ججز کی تقردی کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا اجلاس میں وزیر قانون نے کہا کہ حکومت آئین کے آرٹیکل 175A میں ترمیم پر غور کر رہی ہے امکان ہے کہ آئینی ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کے ساکھ تبدیل ہو جائے اس لیے اجلاس ملتوی کیا جائے جوڈیشل کمیشن کے تمام ارکان کے اتفاق سے کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا پنجاب خیبر پختونکا اور بلوچستان میں نئے گورنرز لگانے کا فیصلہ ہو گیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب اور فیصل کریم کنڈی کو گورنر خیبر پختونکا کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے پور اعتماد ہیں کہ دونوں اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں گے بلوچستان میں مسلمی نون اپنے صوبائی صدر جعفر خان مندوخیل کو گورنر بنائے گی وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کے ملقات میں فیصلے ذرائع کے مطابق گورنر سندھ کی تبدیلی کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا گندم سکینڈل پر نون لی کے قائد نواز شریف نے پیر کو وزیراعظم شہباز شریف کو بلا لیا وزیراعظم شہباز شریف نے فروری دوہزار چوبیس کے بعد گندم کی درامت جاری رکھنے پر تحقیقات کا حکم دے دیا سیکیٹری کابینہ ڈیویجن کی سربراہی میں کمیٹی چار اوز میں تحقیقات کرے گی گندم سکینڈل پر سابق وزیراعظم انوارالک کاکڑ اور حنیف عباسی کے درمیان تلخ قلامی دونوں رہنما کے درمیان تلخ قلامی اسلام آباد کے ایک ہوٹیل میں ہوئی انوارالک کاکڑ نے حنیف عباسی سے کہے کہ کیا آپ انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں حنیف عباسی نے جواب دیا پروگرام میں حق بیان کیا انوارالک کاکڑ بولے اگر فارم سینٹالیس کی بات کی تو آپ اور نون لیگ موت چھپاتے پھریں گے برطانیہ کے بلدیاتی انتخابات میں حکمران کنزوریٹی پارٹی کو بترین شکست آپوزیشن لیبر پارٹی نے میدان مار لیا اب تک لیبر پارٹی ایک ہزار چھبیس نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر لیپ ڈیم پان سو پانچ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر کنزوریٹی پارٹی کا چار سو اناسی نشستوں کے ساتھ تیسرا نمبر کھرین پارٹی نے بھی ایک سو انسٹ نشستیں جیتی دوسر چوبیس آزاد امیدوار کامیاب وزیر آزم رشی سونک کے حلقے میں بھی کنزوریٹی پارٹی ہار گئی اپنے گڑ بریڈ فرڈ میں لیبر پارٹی کو آزاد امیدواروں کے ہاتھوں شکست لیبر پارٹی سے متعدد مضبوط سیٹے چھن گئیں لیبر پارٹی نے دس سیٹے جیتی نو نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ماہرین کا کہنا ہے کہ کنزوریٹیف کی شکست کی بڑی وجوہات میں بڑتی مہنگائی اور روانڈہ پالیسی شامل ہیں غزہ جنگ پر اسرائیل کی مکمل حمایت کے سبب لیبر پارٹی کی مسلم اکثریتی علاقوں میں چولیں ہل گئیں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات کے لیے ہماس کا وفت آج قہرہ روانہ ہوگا ہماس کا کہنے کہ اسرائیلی فورس کا غزہ سے انقلاء اور قیدیوں کا تبادلہ ان کے اہم مطالبات ہیں رفع اور وستی غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گھروں پر بمباری چھے فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے امریکہ کی اکثر جامعات میں طلبہ نے موسم گرمہ کی چھٹیوں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاج راری رکھنے کا اعلان کر دیا واضح کیا کہ چھٹیوں میں بھی کیمپ خالی نہیں کیے جائیں گے شیکاگو یونیورسٹی کے صدر نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی قیم برداشت نہیں امریکی جامعات میں مظاہروں کے دولان گرفتار طلبہ کی تعداد دو ہزار دو سو سے زائد ہو گئی ہے امریکہ سے کئی ڈاکٹروں نے غزہ جا کر زخمی فلسطینیوں کا علاج کیا دو پاکستانی نجاد امریکن ڈاکٹرز بھی شامل ڈاکٹر ہنا چیما گائنکالوجسٹ اور ڈاکٹر خواجہ اکرام اورٹوپیڈک ڈاکٹر ہیں دونوں کا کہنے کہ غزہ میں زخمیوں کی سب سے بڑی تعداد بچوں کی ہے اور فلسطین کو اس وقت سب سے زیادہ جنگ بندی کی ضرورت ہے ڈاکٹر اکرام نے بتایا کہ انہیں ایک مریض نے سی پی کا تحفہ دیا ہے جس پر عربی میں لکھا تھا کہ درد ہے مگر یہ غزہ سے محبت بھرا تحفہ ہے سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام سے نیا ادارہ بنا دیا گیا وفاقی حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئی اے سے الہدہ کر دیا ملک بھر میں سوشل میڈیا اور ایپ سے مطالق تمام معاملات نئی ایجنسی دیکھے گی ان سی سی آئی اے کے اپنے تھانے ہوں گے سائبر کرائم سے مطالق تمام مقدمات کا اندراج اور پروسیکیوشن ان سی سی آئی اے خود کرے گی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تین جماعتوں کے سوا سب سے بات کریں گے علی امین گنڈاپور عمر ایوب ورشبلی فراز کو مذاکرات کا اختیار دیا ہے یہ تین نام ڈیل کے لیے نہیں باتچیت کے لیے تجویز کیے ہیں باتچیت مخالفین سے ہوتی ہے دوستوں سے نہیں اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیل وہ کرتا ہے جسے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے ڈیل جیل سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے اٹھارہ مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ باتچیت کے لیے تیار ہیں سیاست میں ہمیشہ باتچیت ہوتی ہے توشہ خانہ پر یہ جو چوتھا کیس کر رہے ہیں جو بھی کیس بنانا ہے ایک بار بنا کر لیں اسلام آباد بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابارالود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر بارش قائم کر میکمہ موسمیات کے مطابق آج جنوبی پنجاب اور والائی سندھ میں آنڈھی یا جھکڑ چل سکتے ہیں پاکستان سے حج دوزار چوبیس کیلئے پروازے نو مئی سے شروع ہوں گی حج فلائٹس آپریشن نو جون تک جاری رہے گا ترجمان وفاقی مذہبی امور کے مطابق پہلے پندرہ روز تمام پروازے پر آہراست مدینہ منورہ ائرپورٹ پر اتریں گی چوبیس مئی تا نو جون بیشتر پروازے جدہ ائرپورٹ پر اتریں گی دو سو انسٹھ حج پروازوں سے اٹھ سٹھ ہزار سے زیادہ سرکاری آزمین حج سعودی عرب پہنچیں گے سندھ کے صوبائی وزیر شرجیل انام میمن کا کہنا ہے میکمہ ٹرانسپورٹ سندھ آج سے پیپلز بس سروس کے لیے سمارٹ کارڈ کے ذریعے کرایا وصولی شروع کرے گا کہا سندھ حکومت کی اولین ترجیح عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ہے جس طرح سے آج کل وہ بڑا کچھا پروگرام کر رہے ہیں جیو والے اس مرتبہ کر ڈالو جو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے لیکن کس طرح سے انویسمنٹ آئی گی پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ کی اوورسیز اپنے ملک میں آکے انویسمنٹ کرتے ہیں جب تک رول اپنا نہیں ہوگا جب تک سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو کس طرح سے انویسمنٹ آئی گی پاکستان کیلئے اس بار کر ڈالو ملکی معاشی ترقی کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک آواز چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کے جانب سے جیو اور جنگ گروپ کے مہم کی تعریف معاشی استحکام کے لیے اچھی کوشش قرار دی دیا وفاقی وزیر ایسان اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے بے پناہ وسائل کا درست سمال انتہائی ضروری ہے خیبر پختن کا حکومت کے ترجمان بیریسٹر سیف نے کہا ہے کہ ذاتی گروہی اور سیاسی مفادات کو پیچھے چھوڑ کر ملک کا سوچنا ہوگا وفاقی وزیر برائے پاور ڈیویجن اویس لغاری نے کہا کہ ایسی اصلاحات کر رہے ہیں جو سب کے مفاد میں ہو تحریک انصاف کے رہنما بیریسٹر علی زفر بولے جیو اور جنگ کی مہم معاشی بحالی کے لیے ہنگامی راستے تلاش کرنے کی کوشش ہے وفاقی وزیر مسدق ملک نے کہا ہے کہ اب نہیں تو کب ہم دوراہے پر کھڑے ہیں جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا اثر ہماری نسلوں پر ہوگا وفاقی وزیر تجارت جام کمال نے کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کو بہتر کرنے اور واضح پالسیاں بنانے اور ان پر عوام کا اعتماد بہتر بنانے کی ضرورت ہے تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ احتساب کے داروں کی اثر نو ایسی تشکیل ہو کہ کوئی سیاستدان ان پر اثر انداز نہ ہو سکے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری بولے ایم کے آر ایف کی مہم معیشت کی بحالی کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ دکھا سکتی ہے سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکر نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہوگا تو معیشت بھی ترقی کرے گی خلائی جنگ فلموں سے نکل کر حقیقت کا روپ دھارنے لگی امریکی رکنے کانگریس نے خلائی جنگ کی تیاری کا اشارہ دے دیا ریپبلیکن رکنے کانگریس کین کالوٹ نے کہا کہ روس اور چین سے نمٹنے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی کہا ممکن ہے ازدہائی کے اقتتام تک امریکہ چاند پر فوجی اڈہ قائم کر لے گا خدشہ ہے کہ چین چاند کے سطح پر اپنی فوج تائنات کرے گا روس زمین کے مطار میں کئی ٹن وزنی بم رکھ دے گا آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا ٹریننگ کیمپ آج سے شروع ہوگا قضافی سٹیڈیا میں کھلاڑیوں کا سکلز کیمپ پیر تک جاری رہے گا منگل کو ٹیم آئرلینڈ روانہ ہوگی پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچنس کی سیریز دس مئی سے شروع ہوگا پانچ میں اور آخری ٹی ٹوئنٹی میں ویسٹرنڈیز ویمن نے پاکستان ویمن ٹیم کو آٹھ وکٹوں سے ہرا کر ویسٹرنڈیز نے انیس میں اوور میں حاصل کر لیا سیریز کے تمام میک جیو سوپر سے براہ راست نشرت کیے گئے رومانی اور پاکستان میں دل کا رشتہ قائم رومینیا کی شہری ایلزبت اپنی بیٹی سارا کی شادی پاکستان میں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ ان کے شوہر کی خواہش تھی دل کا رشتہ ایپ سے نا صرف حسین جیسا داماد مل گیا بلکہ جلد شادی بھی ہو گئی سٹار بھائی سب کا یہ سوال ہے باشااللہ سے کہ سٹار نام کیوں رکھا آپ پندہ بینس کر کے بن جاتا ہے نام نمی رکھنے نام نام آپ کو پہلے سے پتا تھا ہی ہونے والے نہیں سر ایسا کچھ نہیں تھا ذہن میں بس یہ ایک فیس بک کا نام تھا آپ کا اصل نام آمبر شریف ہے کہ آپ نواز شریف کرشتہار تو نہیں سٹار شاہ نام رکھنے کی وجہ کیا تھی کیا سٹار شاہ نواز شریف کے رشتہ دار ہے بولی ووڈ میں کس کے ساتھ گانا پسند کریں گے ملیے گلو کا سٹار شاہ سے پروڑیم ہسنا مناہے میں آج رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر ملیے گلو کا سٹار شاہ سے پروڑیم ہوں جان بھائی کا کمرہ سے جانے کا آرگر ملا ہے مجھے 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 آپ بہت ٹیلنٹی ہیں ماشااللہ بہت ہارڈ ورکنگ رہی میں تو بہت نصیب ہوں جس نے اپنی خوشیوں کو اور خوشکسمتی کو اپنے دستر از سٹھوکر مارکے دور کر دیا سیون سکا انٹرٹینمنٹ کی ڈراما سیریل خمار اپنے اختتام کو بڑھ رہی ہے ڈراما سیریل خمار کی آخری قصد آج رات آٹھ بجے جیو پر نشر کی جائے اور اجوکا تھیٹر کے چالیس سال مکمل ہونے پر لاہور کے الہمراہ ہال میں پانچ روزہ ڈراما فیسٹیول کا دوسرا روز ڈراما بلے میں معروف اصوفی شاعر بابا بلے شاہ کی کہانی پیش کی گئی حاضرین کا دلچسپی کا اظہار